اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی و دنافی تفردہی سلوات باواز بلندور تمام حاضرین سادات مومنین شیعہ اور سننی بھائی لجبال امام حسین علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرمائیں دعای کے رب العالمین قدم قدمتے عجر عظیم اتا فرمائیں بنیان مدلس معاونین اور منتظمین دیے سال دی محنت کریم رم اپنی بارگاہ اکدس شرف قبولیت کو پہنچا ایوڑے ایوستیاں آستانے تادے اور تمام دے تمام چہرے تا قیامت آباد اور روشن رہن دعا ما دی قبولیت واسطے سلوات باواز بلندور اجازت ہے میں چند جملے کو زواش کرنا جیسا بسم اللہ بھائی جان بڑے تھوڑے دورانی دی مدلس توقعوں سنوے داں تے سنوے داں او مضمونہ چڑا میرے والد موترہ علامہ امیر افضل راکٹ صاحب پڑھ دیا بھائیاں نے حکم لیتے وہاں کے تسی خیبہ بیر علمی پڑھی ہے ہی تھے تے خندہ کی خیبہ تو ان کو نہیں آ دی میں کہ آ دی تا ہے تو پتہ نہیں سن دے یا نہیں سن دے خیبہ دی او جنگیں جیڑی چال ہی دی تھا یہ جی تو میں بھائی جان ابتدار پر کرن دا نا وہ میں اتھو گل پر شروع کر دا انتالی دی ہی دی جنگ مک گئی نا کوئی ایڈو مویا نا کوئی ایڈو مویا تو سا میری گال سمار گئے ورسو سای نا کوئی والا سنو بھائی بھائی جان میری گال نی پر سمجھ دے والا سنو یعنی چال ہی دی جو جنگ گئی دا ہی دی نا کوئی ایڈو موئی نا کوئی ایڈو موی وی ایڈی تھی Again نا کوئی ایڈو موی نا کوئی ایڈو تری33 Ple列 ایڈو موئی نہ کوئی ڈموئے کوئی تچہ رہے ہو سن جنہیں میرے بابے کو سنیا اسے آمنے سامنے او فرمے دے ہو جان ان تالی دی انہا انہا کو کجھ نہیں آگیا انہا انہا کو کجھ نہیں آگیا ہائی سائی کورا پینڈال بولے ہائی سلامت رہو وزدہ رہو سوچے دا کہ ایسے رنگ پڑھا جو حق حصہ مطلیقہ دے میں پڑھ گی نہ چونکہ بذرگا دے مضمون تا ہنہ پہار پہار دے پہار آ دے ترائے گھنٹے کو تے میں آدھا کے حق حصہ مضمون دا پڑھا نہ کوئی ڈموئے نہ کوئی ڈموئے ان تالی دی موگ گئے بات اچھو چھوٹے پہ کرنے رات چالیسویں آئیے چل ہیویں رات ہے یہ پیغمبر اسلام اپنے نورانی خیمے پہنچے آخری رات کچھ سنگتی اس پاسوں تے کچھ اس پاسوں ہیں مصطفیٰ کریم نے ویکیا ہے کہ میرے خیمے دے ویچ رش وزدہ پائے میرے آقا فرما ہے یار کی میں آئے بیٹھے ہوئے انہاں کیسے نویں گالتے کوئی نہیں پہلی رات پہلی میٹنگ ہے دو جی رات دو جی اٹھویں رات اٹھویں آج آخری رات ہے تے آخری میٹنگ واسطے حاضر تھا اسے سہی تُسا آج آخری میٹنگ نہ کرے سو میرے آقا فرما ہے سجے آلے سجے ٹور ونجو کھبے آلے کھبے ٹور ونجو آج توہاڑے نال میٹنگ نہیں آج توہید نال میٹنگ ہے جناب سمجھ دا ہوئے بولیں داوے بھائی جانب سمجھ دا ہوئے ہائے گری بسم اللہ بسم اللہ مولا سلامت رہے آج توہاڑے نال میٹنگ نہیں آج توہید نال میٹنگ ہے سجی آلے سجے ٹور گئے کھبے آلے کھبے ٹور گئے تخلیہ دعالم مدنی لجپال اپنے نورانی خیمچ اکیلے ستے پہن رات گزر دی ویں دیئے بیتابی ودی ویں دیئے بیتابی دے بدل میرے آقا دے نال نمو دار تھے کریں مدنی کریم ہتھ جوڑ کے پیہ دے کریم ربہ میں فتح دا وادہ مدینہ میں چوکارکٹو رہا ہے اے اگنا ویندے نی مرحب مردانی گل سونے تے چاندی دی نہیں تے رسول دی سچائی متاثر پیتی دیئے پیغمبر اسلام ستہ میرے آقا دے نورانی خیمے وے جبریل امینہ محمد مصطفیٰ دے پیران دے تلینل جبریل امینے جگاون دی خاطر کافوزی رخصار مسلن نور نے نور دی گرمی محسوس کی تے پیغمبر اسلام دی اگ کھلیے میرے آقا پوچھے جبریل بھائی کی میں آیا بیٹھائیں حت باتیا دے علی العظیم سلام لیندہ پائی دے مٹھا مدنیا سنھا رب پیہ دا ہوئی فرق ہک رہ گئے سڈیندہ تونی پیاتے بھیجیندہ میں نے پیان میں تا پوری محنط کرنی ہے بھائی میت کا سر نہیں چھوڑی تو سب بھل کا سر جبیتے ہوئے بھائی ہائے گری مولا سلام بھد رہے سڈیندہ کیا بات ہے سای میری گال سمجھو سای سڈیندہ تونی پیاب سمجھ گئے ہوئے تھے بھول پہوئے ہوئے نا سڈیندہ محنت مطابق جواب دیوائے سڈیندہ تونی پیان بھیجیندہ میں نہیں پیان تون سڈ میں بھیجا تون سڈ میں بھیجا کمو بیش پنٹ پنٹ ست ست منٹ دے سلسلے ویچو ہک ہک دے دیڈ منٹ دیگا تون سڈ میں بھیجا حضور نے کالے رنگ دالم بڑھے کالے رنگ دالم بناتے چار ہزار بندہ جمع کی تے ہائی چار ہزار صاحبی ہوں گے لے فوجی میری آقا فرمائے فتح آپنی ہیں سمجھ دے پیسے فتح آپنی ہیں اپنی فتح ہے تے حضور جدو میرے آقا وعدہ فرمائے آقا ہک ہک سنگتی نوں ساڑھے تریوی تریوی کلو سونا نیسا تریوی تریوی کلو آج آخری رات ہے آج ہر کوئی آس مکا کے ستا ہویا کہ غریبی نہ ختم تھائی تے حضور فرمائے سویل فتح ہے بابا میں دادا ایک بڑھڑا اٹھی کھڑے جی سایی ساڑھے تریوی کلو ساڑھے تریوی کلو ایک بڑھڑے پوچھے یا رسول اللہ ساڑھے تریوی کلو تا تو ساں وعدہ کی تا ہی آج ہر ساں سوچا ہی ساتھ دی آج فتح ہوئے سی چوڑانی اٹھارہ وی ہی دیوارہ تے سونا پورا گھر لائے وے سوں اے جنگ لمبی جو ہو گئی ہے کوئی کٹوٹی تا نہیں لگ رہی سونے نوں کوئی میدے آگے اور میں کوئی کٹوٹی نہیں ترازو وے چھ تول کے تریوی کلو سونا دیسا بچے جیویں بچے جیویں ساڑھے تریوی کلو غربہ تھونا لبھنی نئی مدینہ یا رسول اللہ چھوٹے وڈے کرزے ویڑی وڈن تھوڑی چاندی رلا چھوڑے نا یعنی سونے دنال چاندی علاوہ کرزے لہ سونا صافی بچ حضور فرمائے تے مڑ چاندی بھی دیسا تُسان چاندی مگی ہے میں چاندی دیسا انہی ہاتھ جوڑ کیا دیں بچے جیویں چاندی تریوی کلو حضور فرمائے ترازو صرف سونے تے لگنے چاندی تے ترازو نہیں چاندی تے زخیرے دے اٹھے تو ہاں کو کھڑا دے ساں اوٹھی بھرا ہے خچاری بھرا ہے بابے اوری آدھن گھوڑے بچ ونین تا انہی تے لڑا ہے مو ڈھے تے چواہی تے بائی پائی را سے بڈڑے آکے پائی کیوں را سے گھر پچا تے ولا والا سو یہ جو پائی ہوئی ہائی دری کیا بات ہے سنننوستے دوسرہ تیارے ہوئے بھائی سنننوستے دوسرہ تیارے ہوئے سنننوستے دوسرہ تیارے ہوئے یہ یقین ہے یہ میرا دل من گئے کہ سنننوستے دوسرہ تیارے ہوئے یہ اگل جو ہلی ایک بند مرحب جو کول وانتے اطلاع دی تھی وہاں کے مرحب کودسا کہ او جڑے چوپ بیٹھے ہیں وہاں کھل دے ہوئے ہیں جڑے انتالی دی میک کھل دے ہوئے ہیں وہ کھل دے ہوئے ہیں اے جو دو مرحب دے چوبارے تے چڑھائے نا وہاں تھا مخلوق مبارک کھڑی نہیں دیا ہی مرحب مبارک مبارک بیٹے خیر مبارک تیرے اگو کون لڑ سکدے ہوئے یار اے چکر لاتے صبح لگے ویسن اوہو بندہ جنا سنن کے ہے کہ مصطفیٰ فرمائے فتح ساری ہے اوہوی کتار کھلو گئے اس اطلاع دے ہوئے نہیں انہا مبارک اطلاع چاہی کھڑا ہے مبارک تو نہ چاہی کھڑا ہے مسلمانہ تو اعلان سنے اے جو دو مرحب دے سامنے مرحب اس تو پوچھے تو مبارک نہیں دے ہوئے وہاں کے مبارک اس گھر بڑے مبارک نہیں دے ہوئے نہیں وہاں کے مبارک اس گھر بڑے کہ کہی گھر بڑے اگر رتوں کی گھر بڑے گئی ہے کہ محمد مصطفیٰ اعلان کار چھوڑیا یہودی ہر ویسن فتح مسلمانہ دیئے پہلا جملہ بل کسار دی دھرتی تے شرافت آباد بارہ میں تو پنت جیب تری جھولی پاوان چاہ دے سرائی کی عدب دا جملہ ہے یہ کو محفوظ کرو تا لفظہ کھا اس لانے کے کیا مطلب وہاں دے محمد بیٹھا آدھا یہودی ہر ویسن مسلمان جت ویسن مرہ بدل شکے نہ کر محمد ایمیں بیٹھا دے ایمیں وہاں کے بک بک بند کر اے ایمیں آکھے تا او اویں کرنے در آسے ہر حد کو سلامیں بھائی ہر حد کو سلامیں بھائی ہائے رری واہ واہ سلام بسم اللہ کیا بات ہے وہاں کے محمد کیا بات ہے وہاں کے محمد میں لوگا رہا چھاہے دہورانے دا وہاں کے محمد ایمیں بیٹھا دے ایمیں اللہ نہیں ایک بھائی مہناتی کرے دا وہاں کہ محمد ایمی بیٹھا دے ایمی تو نے ایمی اہدہ بیٹھے اہدہ تا محمد بیٹھے اہدہ تا محمد بیٹھے اس اکر کیا مطلب وہاں کہ یار اس جیمیں آنکھیں اونے ہونے ہیں مرابا کہ تسری جان دے بادشاہ دا لشکر دل تروڑ بنجے نا سٹ بنجے بادشاہ تسلی واسطے جملے کسیں دیں اے اہمین نبی انہاں تسلی بیٹھا رہے دے اہدہ تا نبی بیٹھے اہمین نبی بیٹھے اہمین نبی بیٹھے اہمین نبی بیٹھے اہمین نبی بیٹھے اس اکر مرحب میری گلتے تین یقین نہیں پیاندہ توں قدی مدینہ گئی آئیں ای زاویے نال میں تواقع دا پیاندہ اہمین نبی بیٹھے مسلمانہ دی پچھلی عید او سا کہہا محمد دی بیٹی ہے جیدانا مخدم ہے کورائنے او دے دو پتریں وڈے دانا حسن نکے بال دانا حسین عید والی شام مدینہ دے سیٹھان دے بچے نوے نوے کپڑے سلوا کے گھار چائیویں دے ہن دے لو بھیرا تطہیر دے ویڑھے چاہتے اپنی ماں کو آکھنے اما ساکو پرانیاں پوشاکاں دھوتے پوے سے آج جویں محمد ایوے آکھ لیتے نبی عیدی تھی ایوے آکھ چھوڑیا ہے کہ تو آنے کپڑے درزی کول سوی دے پہن ہویا کیا رب موسیٰ دے قصہ میں محمد عید پچھے پڑے یہی کپڑے جبریل پہلے دے گیا ازماتے سیدہ ہوئے تھے ہاتھ تھلے ہوئے بھائی جان بسم اللہ مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے مولا تو سلامت رکھے وست دے رہو جی چاچا چاچے کوئے میں ایک باکہیں دے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے دلالہ نارے سلامت رکھے سورت چند ستاریاں بھی جب ہیر کرا ہر تالے آج کوئی نہیں پیدا تھی سنگزا آتا مرنا نہیں کس پھر حال در مصطفیٰ تے دونزا بیٹھے ہی جے کوئی آدھے روک مرالے جہاں تک بلال آزان نگتی خوڑا فرق کے اولینہ محالے نارا حال نہیں بسم اللہ اولا سلامت رکھے بسم اللہ گال یاد ودی ہے ہاں وگر کپڑے آگے ہاں وگر کپڑے کتھوں آئے ہاں کس جگہ تو جیدو قرآن آدھے لائے کونہ یہاں لائے ہو ہوئے جہاں قرآن لے اوزہ کے بھاجوان بھاجوان نسوان او دھی ہے یہ پیو ہوئے او دھی گال پوری ہوئے تیدی ہو سی بھاجوان بھاجوان جڑا چوب کار گیا مائے اکسان بجلی سے چلتا بیٹھا بھاج 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 بڑا وکری ٹائپ دائے تی پڑھ دے بزور گھانتے انہیں بھی چاچے سامنے تا باپی پڑھ دیا آخری ملچ او گھاٹ پڑھ دیا اوہاں کہ مرحبا بھاجوان اوہاں میرے تینا پنچاپی ہو دیا نہ پہاڑی سبانہ دیا ایس جملے دیا بھاج بھاج کیا بھاج پھرا پنٹال بولے ہائی دری بھاج بھاجوان چلو ٹھیک ہے سی بھاج جان نال ناک نہیں دہا دے ناک دہن نا تا باہرون نکے دے ٹرک بھریا کڑھو میں نا بھاجوان اوہاں کہ کئی میں اوہاں کہ جھیڑے والی دی اطلاع ہلیے تیرے اکسار یہودی بھج دے پہن تیرے اکسار یہودی بھننے میں دن اگار انہیں دے ناک نہیں ڈٹھے تیرے نیڈہ دا جیند بچا چلو اگلا جملہ سنو اے وی بڑا وکھرا سریکی دا جملہ ہے مرحب اپنے وزیر کن پوچھے اوہاں کہ کال ہلی گال محمد کریں دا پہنے جیڑا کال ہومن ہے اپنے مندے کوئی نہیں جیڑے حساب کارتے کال ہدا جنہاں پتہ لگ دا ہوئے کال ہدا بابا میرا آدھا ہوئے جنہاں کو کال ہدا پتہ لگ دا پتہ جو لگ گئے وہ بھاج گئے آئے آئے جنہاں کو ہیک بھڑا ہے ہیک بھڑا ہیک بھڑا بھجائی آؤس بھجائی آؤس تو سائے نہ سمجھو سرائے کی اوہاں کہ ہیک بھڑا ہے نسائی آؤ بھجدہ آؤے بھجاندہ کینی ٹنگڑا پوسے چانونا پوسے جویں تیت تیر دا پنجرانی چاوئی دا اوہاں کہ تو لائتا دماغ ٹھیک ہے ہاں کہ اوہ دے زہنی چطورات کھڑیے بے شراما جائے زہنی چائیتا ہوئن دماغ خراب ہوتا رہندہ ہے ہاں اوہاں کہ لائیا 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 ہونچی رگال میں تو کریں دا پیچھلی نہ آئی آوے نا جیتے گال پھیندی پیئے ایدو مرہ پروں نجومی ہون میں بجلی نہیں اے بجلی نہ ہوں انہیں تو فیدہ اٹھیں دا پیا اے جملہ انہیں نہ ہی پڑھنا نجومی کنہ تو ختم ہا دورہ بندہ سوچی بیٹے شاید کوئی تھوڑا دورہ ہو سی تباہ برباد موڑا اگلی گال سنو مرحب انہوں پتہ نہ ہی کہ دورہ ہے پھر ایک کیفیہ ذہنے رکھوئے تھے بعد آخری جملے سننے سا اے دورہ ہا تو مرحب کو پتہ کوئی نہ ہا مرحب انہیں حال حوال جینے نار مال بندہ نہ لی کری تھا اسے کہ ڈاڈا سنوی تا بیٹھا اسے ایک جانگ پہی تھین دیئے سنوی تا بیٹھا اسے اس نہیں سنیا ہاں ہاں کیا بات ہے ہونٹ سمجھ دے بیٹھے ہوئے سمجھ دے بیٹھے ہوئے وہ سنیا تھا کہ ڈاڈا سنوی تا بیٹھا اسے ایک جانگ تھین دی پہیے چال ہی دیوارہ ہو گئے نہیں دے کوئی نہ آیا آج یوں نہ دا راہ پر آدھے جانگ جیتوے سن حساب کار فتہ میری ہے یا ہوتی ہاں ڈاڈا ہاں وہ سنے تھا نجومی آدھے ہاں کیا ہے وہ کیا ہے دا کیا مطلب نجومی دا شگیر دا بادشاہ سلامت ڈاڈا گھٹ سن دے اس لئے لانتیا میں کو پہلے دیسے ہیں گھنٹا میں تو لوڑ کیوں مرائی آئی وہاں آکے سن دا ہے جیڑا بندہ گال اتھو سن دے اتھ گتھی میں دے نا میں دا باس سرائک کی دے جائیں کو بھی ہلافزی سمجھا جان دے نو میری گال سمجھ سے نجومی دے پاسے مرہ پو ٹھیکے نے دے کانے نال موہ رلائے انہیں جنے ایک ڈورے پندے نال گال کری دیے اے ڈاڈا میرے نال جانگ تھی اندھی پہیے ایک لشکار آیا ہویا ہے چال ہی دیوارہ ہو گئے کوئی نہیں آیا آج جنہ دہ رہ بارا کی بیٹے فتح میری ہے تم حساب کر کہ فتح میری ہے یا عوضی نجومی آدھے مدینے علا جھیڑا ہائے 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 پورا پنڈال ہو لے ہائے ہائے سلام بات رہو وسط کیا بات ہے مولا تو کو سلام بات رہو وسط بسم اللہ بسم اللہ مرہ اپنو تھوڑی تسلیح ہوئی بھئی کوش سمجھاتے سا ہی ہاں 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 اوہو اوہو پہ میں کی کرا میں لڑڑ جو گا وہاں میں کو کس اڈائی اوہ دے لڑنا تو لڑنا نہیں تو میں کی کرا حساب 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 کرا اوہ دے ہاں بین الاقوامی میار دا جملہ ایک غازی دے علم گواہ پناتے پیدا سرائک کی ادا بچ بین الاقوامی میار دا جملہ نجومی آدھے مرہ بگر میرے تو حساب کروں مرہ بگر میرے تو حساب کروں مرہ بگر میرے تو حساب کروں مردہ بکیو کاغذ کلم دوات دوتے زیچہ بننا ہے تورات کو لیا ہوا اوہ دے زیچے دے بعد تورات کھول کے تسلی کرن چاہنا جوان روح ہوتا نہیں پیاندہ اللہ جدے تورات کسیدے لکھے ہوئے اے او جملہ بھائی جا اے او جملہ بھائی جا اے او جملہ حجر پہار تو میں پینہ چاہتا ہم دعا ہائے دری سلامت رہو پورا پنڈال بولے ہائے دری سلامت رہو مولا تو کو سلام میں نےو کارا توانی زندگی ہوئے میں نےو کارا بھائی وہاں کے تورات کھول کے تسلی کرن چاہتا جوان روح ہوتا نہیں پیاندہ جہن دے جہن دے تورات کسیدے جہن دے مرحب آدے ہوئے آپاں والی تورات ودہ اپنی تورات انہاں دے کسیدے ہیں ودہ اللہ یا یار ہیک جوان دے ہیں پہے ہیک دے ہیں اچھا ایوے کھوڑا اے ایوے اس تورات کھولیے ان کو پتہ لگ گئے سہیل ستارہ برج جوزاوی چو گزردہ پہے آمد ماسوم دیے بچان محالیس آئے بچان محالیس پتہ انہوں لگ گئے تھے ڈارو توڑے ایوے اطلاع نہیں پیدے دا مطمئنہ اب مرا چھوڑے ویک 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 تیادے مرا بادے دادا کیا ہے آنکہ بھاج آنکہ بھجیاں کیویں ہیں اس ساکہ کیویں دی جاتے میل چھکویں یہاں یہ کیویں دا ٹائم ہی کہنے ہوئی بھاج آنکہ میں بھجدہ نہیں اس ساکہ توں نہ بھجدہ نہ جار میرے ہوتے احسان کر میں بڑھڑا آدمیاں میں نو گھر پوچھوا اس ساکہ لڑنا میں ڈاڈیاں مردہ توں ہیں اس ساکہ ہاں یار ڈاڈے ہو رہی آدھیان سکی دے نال سنی سڑھی وے دی میں کو گھار پوچھوا سکی نال سنی سڑھی وے دی میں نو پوچھوا اس ساکہ تینوں کو پوچھوا کوئی گالتے کار کیا مطلب اس ساکہ یار کوئی نموہ لشکہ رہاں دا پائے کہ میں جو دوڑ ونیا کوئی کوئی ڈاہوی ہزار رہاں دا پائے اسے یہ تورا دا ورک پڑھاتے آدھے یار ہک بندہ ہک 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 اس ساکہ اے میرے دروازے تک ہکا سی اوکے ہاں اوہ دے میرا ساڑھے آٹھ سو ماندہ دارے اگر بند کرتے بہے بنیا میں لڑا ہی نہیں وہ چکر لاکے والنا وے سے اوہ دے نہیں نہیں اوہ والا نالی گال کوئی نہیں ہو دے وے اوہ دے کیا مطلب ہاں اے دری اوہ ساکے اچھا میں نال لڑا در بند کر رہاں تو چکر لاکے ہٹوے سے باپی اوری بڑی پرانی زاکیزہ جبلا پڑھا دیا اوہ فرمے دے جان یار رولا بڑیا کر رہے اوہ دے رولا کی میں اوہ آکے جی دے ہوتے توں اعتماد کی تھی بیٹھا ہے اے وی در رہے جی دا آندہ پائے اوہی در رہے فرق اے ہے اے لکردہ در رہے اوہ محمد علم در در رہے اے لکردہ ہوا کیا بات ہاں اے دری بسم اللہ اوہ آکے یار کیڑے خیمج بیٹھے ایک آل میں جی سمجھے بیس رہے کی دی اے چوبارے دے بیٹھے ہیں نا پروں مسلمانہ دے خیمے ہاں اوہ ساکے جڑا جوان بینا لڑا نا دا پہ کیڑے خیمج بیٹھے یہ تھوڑا چینج کروں یہ توسا نہیں سمجھ لی بابا میں لڑا نجومیوں کا کہ اگر اوہ خیمے بیٹھا ہویا تو جوانا نا دھم کیا دے ہویا تو جوانے کو دھڑکے دے ہویا وہ آنکہ تھے ہون گھون بیٹھا کے تھے ہون ہی ملے کے تھے ہون ہے کے تھے مدینہ مدینہ شاوڑاں دی ہاں تھا سفر نے رات کل ہی نہیں پانچ گیا وہ جب گزری کھڑی ہے دوبارہ ویک دوبارہ دوبارہ حساب کر والا وہاں کے حساب تھی آپ ہے میں صرف پڑھدہ بیٹھا وہاں کے وقت تسلی کر کیتھے کیتھے وہاں کے مدینہ مرہ بادے وہاں تیرا علم اوہ مدینہ بیٹھا ہے تو اتھا میرا ساہ سکا چھوڑی کیمیہ سے بڑی مہوی حمد کی تھی ہے تھوڑا جب بجلی دی وجہ تو میں پانچ اٹھ منٹ مضمون کو روکی رکھے وہاں مضمون دا آخری سا سنو وہاں کے وئے بدینے میں چھوڑ تو روپائے ٹوریا بڑھے وہاں کے ہی کلہ حجے ٹوریا ہی نہیں وہاں کے ان کیا بڑا کردے تیاری کردہ پہے وہاں کے تیاری نہیں پہ کردہ وہاں دی مصروفیت کیے وہاں دے اللہ دے عبادت دا ٹائم نماز صبح دا ٹائم وہاں تتہیر دے آنگانچ وزو دے ارادے واسدے ٹوریے جبریل سل سبیلتے ہاؤزے کوسر دے کنارے دے وانتے وہاں دے وزو دا پانی بیٹا بھردے کیا بات ہے ہن میں دا زبانہ نہ بولے سین عقیدے بولے سین زبانہ نہ ہائے دری جینا بندہ میرے نا ساتھ نوے میں وہاں دی خاطر جملہ پہ پڑھ دا ہن کی ہویا ہاں کے عرش اولہ دوتے وانتے جبریل امین نے علی دے واسدے وزو دے پانی بھر لے آئے ہن ہن آلہ میں ذرے چاہ گئے ہن آلہ میں انوارے چاہ گئے ہن ریاض مشیہ تے چاہ گئے ہن ریاض مشیہ تے چاہ گئے ہن بہر نورے چاہ گئے ہن وادی خوشوے چاہ گئے ہن آلہ الہین تے ملنا آلہ دے مسکن کو عبور کرن دا ہاں پنج میں چوتھے آسمان تے آگئے وہاں کے ست میں تے چھے میں تے چھے میں تے پنج میں تے پنج میں تے چوتھے آسمان دی گل جو کیتی ہے وہ ڈاڈا تھا جو چوتھے آسمان دی گل کیتی ہے حیران کیوں ہو گئے حیران وہاں دے مرحب تے نوں پتہ نہیں میں جان دا چوتھے آسمان تے عرشی کعب ہے جیدے اتے جھک لکھ چوی ہزار نبی تواف ودا کردہا نبییاں دی نگاہ جبریل نے جو رل گئی ہے انہاں تواف روکتے ابراہیم دے سامنے ہتھ جوڑ کے سوال کیتے ابراہیم جبریل نے ادھے ہی بلا مدینے بعد ویج جاوے کیا بار اللہ حالیلی وہاں کے ہون پانی آگی ہون وضوکار کی دیس ہون نماز پڑھ کی دیس ہون آکے ہون نوکار گھوڑا لائے اس گلی ایچ گھڑی دلال مضمون پہ ٹھوڑ دے وہاں کے ہون ہون پتہ نہیں تُساں کیا آدھے اساں آدھے تکڑا تھی بے گھل تُسی آدھے جو ترکڑا ہوئے ہوانکے مرحبا میں تنوں بڑا کیا نس ون دوڑ ون بھاج ون بھاج ون بھنہ تے دوڑی آتے تو نہیں وہاں تکڑا ہوئے وہاں تکڑا ہوئے سنہ jut تکڑا ہوئے کیا مطلب ہوانکے وہ آدھا پی تے ظل فقاروی دے نالے ہو آدھا پہ تے ظل فقاروی دے نالے ہوانکے دادہ پہلے تا کیا ہیک جوانے ہوانکے ریک Iowa تہے زلفقار جو ہاں دا پہ ایک علی تے ایک زلفقار اوہ آگے ہوئے زلفقار یار اوہ دی تلوار دا نہ آئے اچھا میرے مولا علی نے خیبر دے وچ پہنچ کے نا ساڑھے اٹھ سو من دے پھٹا ہکو ہکو دروازہ اے انجی میرے مولا نے ہاتھ پہے ساڑھے اٹھ سو من تے جدو میرے مولا علی نے دروازہ پچھائے ایک چھائے خیبر دیا اٹھا این یہ وجہ اٹھ جہاں جو میں سخی سر وار جہاں جو میں سخی سر وار جہاں بندے آدھے یار تو اسی مسائب نہیں پڑھتے مسائب کی میں پڑھی ادھا گھنٹا اتھائی مکویں دے نا اگلے دو چار لفظ سن لگو مرحب ایک کمرے چھو لوگ گئے مرحب ایک کمرے چھو لوگ گئے کوئی بندہ کس سے کمرے چھو کوئی کس سے دو ترہے سیانے بندے نہ اسے کمرے چھو گئے جے دو چھو مرحب چھو پیا پیا انہیں جو گٹو دا موں کھولیے چاندی جہاں اٹھا چاندی جہاں اٹھا کوئی ایڈیا ایڈیا موٹیاں نہیں ہوں دیا پانچ پانچ تولے دی ہوں دیے انہیں چاندی ویک ویک تے آدھے کر رہاں واہ 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 کیا بات ہے نبی ہوئے تے ایسا دیکھو مدینہ بہکی جو گل کی تیس انہیں چاندی پائی ہے دو جھر یہاں کہ جھولی بھر جھولی بھر انجھے جھولی پربا شل کرتے اگاں گائن تے دو جھاں گٹو جو کھولی نے نا وہ سونے دہا مرچاندی ویک سکیے نہیں کیا بات ہے سلام بطلو کیا بات ہے اجا میں اتمنان نلنی پہ جانا میں تو ڈریک جبلا کر دیتے بھائے بندے آکے کھجوراں چاڑے بھوک کن جند میں دیئے اور مرحب دارت ستا پہ مرحب سوچی پہ شاید انہاں دارت رو جائے اس دارت ستا پہ انہیں انہیں ہک بندے اوہو گٹو ہلا ہے جیدے پر مرحب لوکا پہا ایدے ویچ کیے یا این جو کہتے ہیں اس خود مرحب آ یہ مرحب اٹھ بھکڑے وادو تو سا کون ہو اسان 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 یہ جو رہے کھڑے ہیں یا سائیں اور آنکھے تو سا میرا دار کیوں بھنے یا کہیں تیرا دار بھنے چال ایڈی اسان ہو گئے ایسے آئے ہیں آنکھے تو سا ایک کیا چاہیے کھڑے ہوئے جھولیے یہ نہیں ایسان دہ دے پہے ایسے ایک ہے توں کاؤں نہیں اوہ سا کہیں مرحب آ مرحب اوہاں کہ یار مسافر آیاں ایسا ساڑھے نال مزاک نہ کر اوہاں کہیں مرحب آ اوہاں کہیں نہیں نہیں وادر رب موسیٰ دی قسم میں مرحب آ تو مرحب ہی خدا دی قسم میں ایسا تیرا کھجوراں کوئی نہیں کھایا اے سونا پہیتے اے انہی دوڑین جت خندق دوتے میرا مولا علی نے یہ پول بڑھائی کھڑا یار ہاں سو بندہ دے پیچھو مرحب مولا فرمائے ماتا جل دی کوئی بندہ ویچی دیکھو انجھے مولا وہاں پول چاہتے نا بغل جمار کھڑے ایڈو مرحب آگئے اے کڑو بندی آدھین یا علیو لانتی آندھا پہ اندھے آمان تو پہلے نا پھٹا راک مولا فرمائے یار میرے کھنے ڈھال کہنی انہیں کیسے ہی ڈھال علی گال نہیں یار ہاں سو ڈھال تے کوئی دے ہیں ایک پھٹا راک مولا فرمائے یار پھٹا پورا ہی نہیں آدھا ماتا ڈھگو انجھے بابا میرے عذابو ڈھڑے آکے زندگی موت خدا دے آتے چھے پورا آوے ناوے تو اڑا راک ادھا گھنٹا بھئی مکمل ہویا ایو کو جاکاں چاہدہ بڑا تلانی جہاں مضمون ہے ایو کو جاکاں چاہدہ کہ مرحب حارس انتر ماریے گے مرحب دی بھیلے جندن آئے صفیہ بنتہائی ابن اختب ابن خیبہ اے حضور دی بیوی بنیے حضور دی بیوی بنیے جنہ انہوں اطلاع ملیے نا کہ تیرے ترائے بھرا مار گئے اے آ دی بانی نو میں نو میرے بھرا دی لاشتے گھنگی لو اے دی بانی آ دی بھرا دی جنازے تے نمجے تیرے بھرا دا قاتل کھڑے مطا تے کو روان نا دے وے مطا تے کو روان نا دے وے پہلے اجازت مانگ ہو سکے میں جو اجازت مانگا میں کوئی دس ہوتا سہی میرے بھرا دا قاتل کاؤں نے پتر کہندہ ہے او دی قوم کیا ہے میں کدے کو لکاست بھیجا انہیں کہ کوئی بندہ بھیج اگر بچ گیا ہوئی یہودیاں وے چوتا نام او دا علی ہے ابو طالب دا پتر ہے اے سید گھل کوئی بندہ بھیج او سکے پچھان دی لوڑ نہیں کوئی ہو روے آتا پچھانا اگر علی مارے تا پچھان دی لوڑ نہیں بھیرا مر ونجے تے بھین روے علی روکنا کوئی نہیں کیا بات ہے سید میں سلامت رہو چونکہ ایڈی وڈی مقصوصی ہے تے میں لب زیادہ پہاں ہک آنسو آبنیے نا ہک آنسو یار اے وی کہیں کہیں گھار دے او تے غربہ تاں دیوے جی ری آج دا محول بان گئے اے غربہ دا عجیب جہازین ہے عجیب جہازین ہے چھوٹے بھیرا دا چہلا میں وڈے دا جنازہ ہے سرا غربہ دا اندازہ کرو نا چھوٹے بھیرا واہ واہ کیا بات ہے چھوٹے بھیرا میں ہی نو کر رہا میں ہی نو کر رہا ایسے ایک غربہ دا ذرا زینہ پہ کھونا کہ ہک بھیرا دا چہلا میں دوچھے بھیرا دا جنازہ ہے انہاں لفظیں دو تے ممبر میں چاچے ہونا دے حوالے کران چاہنا چونکہ میرا دھا گھنٹہ مکمل ہو چونکہ میں اگلا لفظہ دا پیاں او ساکھے کوئی ہور مارے ہاں نا کوئی بھیا مارے ہاں تا پچھا ہاں ہون پچھا ہن دی لوڑ نہیں اگر علی مارے تھے علی ابو طالب دا پترے ابو طالب دا پتر ہوئے بھیرا مرونجے تھے بھین روئے پچھا ہن دی لوڑ نہیں میرا مولا جت وکھے نا کہ پوڑیاں تو لہن دی پہے سیڑھیاں تو تے کبان یہاں سہارا دے کے پیان جا ہن اوازن دے سلمان معلوم ہون دے بھین ہی ہے جے کو ٹر رہاں دا وال نہیں پیان دا آوازن دے آپاں دور گل کھڑوں بھین بھرا دی لاشتے رو لوے بھین بھرا دے جنازت رو گنے اچھا تو ساں دلچسپی لگی دیت ہے کہ لفظ آدھاں باپے وڑن دا او فرمے دیان میرے آقا فرمائے سلمان جلدی تلوار چاہ میری تلوار دو ہوتے او دے بھرا دا لہو لگا ہویا ہے بھین دوا ہوا بھین دی نگاہ بھرا دے لہو تے نپوے انہیں تلوار لکا کے میرا مولا ایک سو وی قدم دور جو کھڑ گئے نا تے کانٹکار تے کھڑ گئے اے ایمی آئیے جو میں جھکڑو پانی آن دے سجیے کھبے ویک ہے بانی تو پچھ دیئے تہنتے یا کیا میرے بھرا دا قاتل کھڑے اے تے سجیے کھبے کوئی نہیں کھڑا انہیں کہ بی بی پہلے کھڑا ہا جنہ مستور آن جاں دی چھے نس نا کانٹکار تے کھڑ گئے وقت بھرا دے نال پہ کے بابی انہیں جملہ پڑ دے انہیں بھرا دے نال پہ کے نا مرحب دی بھین اے ایمی سجیہ حق چاہے بھرا دا تے بانی کو آ دیئے جیویں میرا ویر گھروں مندری پائیا یہاں انہیں پائی پائے اگر رو پہتا اگلا جملہ واہ واہ آ دیئے دیکھ چولہ کتنا کیمتی ہے میرے بھرا دی مندری نسلہ تھی تے چولہ ہی نسلہ تھا ہون مرحب ابن حی ابن اختب دی بھین بھرا کو پائیا دیئے اگر تینوں علی نہ مارے ہا کوئی بیا مارے ہا جتنے تے جی دی را مہا نہ تھنڈا پانی پی مہا نہ گوشت کا مہا بھرا دی لاشتے بیچیا دیئے ہون پانی تھنڈے پی ساں گوشتی خاصاں مرحب ماریا تے گئیں لیکن قاتل قریبیں قاتل شریفیں ماریا حسط لٹیا نس بھین رو دی بیچیتے ہٹکیں دا نہیں پیا میں کیا جملہ پڑھا بھائی جان ایک بہت بڑی ایک سنی مورک دی لکھی ہوئی کتابے کہ چار ہزار مسلمان دے عدی چوہک دراز کا سپاہی اے غصے دے آلامے صفیہ دے ایمیں سر تو چادر لہا کے آدھے اٹھی سارے کل کوئی ٹائم نہیں اصلا خیبر دے کلے بھی چو بیت المال جمع کرنا ہے ان دی دھاڑ نکلی نئے حال کی تے علی مولا مڑتے جو لٹھے بھرا دی لاشتے بھین دی چادر لٹی گئی ہے کوئی ہے جڑا جملے کو سمجھے بھائی اے تے مار فتحان جینا میں مسائب دا سفر نہیں کر سکتا میں نےو کنا چاچا بسم اللہ میں نےو کنا بھرا دی لاشتے بھین دی چادر لہ گئی ہے راوی آدھے میں لٹھے علی دا چہرہ غصے نال بھری گئے ہے میرے آقا دا میرے آقا دا چہرہ دے رنگ تبدیل ہو گئے میرے مولا انہیں اے جو میں جھکڑوں پانی آدھے مسلمان سپاہی دے گریبان چلاوی آدھے میرے آقا پکڑے مسلمان سپاہی نوں میرے مولا علی نپے انہیں ہاتھ بلند کرتے میرے مولا نے وہ زمین تے سٹے لیکن ہاتھ یدلہ ہی نہیں چھوڑا وقت میرے مولا نے انہیں چاکیوں کو اپنے برابر رکھتے راوی آدھے میں جو ڈٹھے قیامت دوے لہا کہ تحریکان دموہو علی مولا روندہی کھڑا ہاتھ مسلمان تو پچھدہ کھڑا والی کہیں بھیڑ دی چادر لہے سے والائی کہیں بھیڑ والائی کہیں دی بسم اللہ چادر لہے سے مولا چادر جو میں لٹیے ہے تا کافرہ مسلمان تا نہیں میرے آقا فرمائے کافرہ ہوئے پہ بھیڑتے ہیں تمہاں دا مشرقہ کافرہ ہے میرے آقا فرمائے ہوئے پہ کافرہ بھیڑتے ہیں میرے آقا فرمائے آج تو لے کہ قیامت تک جتنے تئی جی دے رہو میں علی دی وسیعت سمجھو وسیعت ہی وے نصیحت سمجھو نصیحت ہی وے کس سے جنگ ویچ میں ہومان یا نہ ہومان کئی بھین دا بھرا ماریا ونجے کوئی بھین بھرا دے جنازت رو دی بیٹھی ہوئے نہ ان دی چادر لہا ہے نہ انو قید کر بازار لے ونیا ہے پہاڑ دا ازادار میں تیرے ہوتے سوال کردھا کیرہ جرمہ علی دی دی دا جہن دے ترائے گھنٹے چھ ناؤں بھرا مارے گائن جیڑیا دے سجاد اجازت دے میں تغازی دی لاشتے ہک وین کرنے مسائی اللہ ملعظیم ایم اللہ سلامت